سنبل کے بخار کی وجہ سے آلی جب اس کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے تو سنبل کو یہی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اب میرے اور آلی کے ریلیشنشپ میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے وہ نیہا کو بھی کال کر کے یہ خوش خبری سناتی ہے کہ لگتا ہے آلی کو یقین آگیا ہے کہ ماما نے جو کچھ بھی کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور آلی مجھ سے اتنا پیار کرنے لگے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کر مجھے عرش پر بٹھا دیا ہو لیکن آلی سنبل کو اس کے گھر لے کر جائے گا اور علماظ بیگم سے کہے گا کہ تمہیں بہت فکر ہو رہی تھی نہ اپنی بیٹی کی رکھو اب اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے پاس بہت جلد میں اس کا طلاق نامہ بھی بھیجوا دوں گا سنبل کو تو یہ سن کے لگے گا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھوپ دیا ہو وہ تڑپتے ہوئے آلی کو پکارتی رہ جائے گی لیکن آلی انسنی کر کے وہاں سے نکل جائے گا